نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوستوں آپ کے پیار میں پاگل ہے ایشو نام کی لڑکی یا پھر ایشنام کی ہستری جو دوستوں آپ شبی کو بتا دی کہ ان کے آجانے سے آپ کے جونکال میں ہوا خوشیاں آپ کو ملیں گی جنہیں آپ نے کبھی شپنے میں بھی نہیں سوچے ہوں گے ساتھ ان کے نام بھی بتانے والے ہیں ہمیں ایک ایشی ہستری ایشی مہلا ایشی ناری یا پھر یوں کہیں تو ایشی عورت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ دوستوں آپ کی راشی کے لیے کلیو کی سب سے اچھا جیوانشاتی ہے جو کہ آپ شبی کو بتا دی کہ یہ مہلا آپ کو نیچے نہیں بلکہ چاہیوں تک لے کر جائے گا دوستوں اگر آپ کو اس مہلا کا شاتھ مل جائے تو دوستوں یہ آپ کو کڑوں کے مالک بنا دیں گے راجہ کی گدی پر یہ مہلا آپ کو بیٹھا شکتی ہے دوستوں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کو آپ بلکل ہی مش نہ کریں اور دوستوں شروع چلے کر اندھر تک ضرور دیکھیں گا تب ہی دوستوں آپ ویڈیو کو اچھی طریقے سے شمجھ بائیں گے کہ یہ آخر کون شاہستری آپ کی جنکال کے لیے شب سے اچھا جیوانشاتی ہے اور دوستوں ان کا شاتھ یہ دی آپ کو مل جائے تو دوستوں ان کا ہاتھ آپ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے دوستوں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اگر آپ کا شاتھ مل جائے تو دوستوں آپ کی زندگی شورگ بن جائے گی جن میں چل رہی شاری پریشانیاں کشت شب کو شماپ ہو جائیں گے اور پچھلے کافی شمجھ سے چند چیزوں کو لے کر آپ پریشان ہوتے ہیں دوستوں وہاں دیرے دیرے ختم ہو جائیں گے دوستوں اگر آپ کا پارٹنر اگر آپ کا جیوانشاتی اس راشتی کا ہے تو دوستوں یقین مانئے کہ آپ شب سے زیادہ بھاگی شالے انسان ہیں کیوں دوستوں یا لوگ آپ کو جن کال میں شچا پیار کرنے کے شاتھ ساتھ آپ کے اوپر شچا بشواش بھی کرتے ہیں اس لئے دوستوں آج کا یہ ہے ویڈیو آپ شبی کے لیے بہت زیادہ مہت پون بہت زیادہ خاش اور بہت زیادہ ضروری رہنے والی ہے اس لئے دوستوں آپ اس ویڈیو کو بلکل ہی مش نہ کریں اور انہیں شروع شلے کر انتر تک ضرور دیکھے گا تب ہی دوستوں آپ یہ بات کو شمجھ پائیں گے کہ آخر وہاں کون شاہیتری ہے کون شاہ ناری ہے جو کہ آپ کے لیے شب سے بیشت ہے اس سے پہلے دوستوں ہم آپ شبی شمنیتی کرتے ہیں کہ یادی آپ ہمارے شینل پر نئے ہیں تو دوستوں چینل کو بھی شبسکرائب کر لیں اور دوستوں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور دوستوں کمینٹ باکش میں شچے منسے جائے شنیدیب لگ دیں بھگوان شنید دیب کا اشرباد آپ شبی کو پرابت ہوگا آپ کے گھر پروار والوں کا نیرنطرن شیوگ بنا رہے گا تو چلی دوستوں اب آگے بات کرتے ہیں دوستوں ہم آپ شبی کو یہ بات پدا نہ چاہیں گے کہ آپ کے شاعت اشاہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ یادی آپ کا شب کچھ لٹ بھی جائے چلا بھی جائے تب دوستوں آپ اپنا شاہس کو نہیں چھوٹے ہیں سب کچھ دہس نہس بھی ہو جائے تب ہی دوستوں آپ اپنے آتمشواس کو آتمشمان کو کبھی نہیں کھوٹے اگر کوئی کام کرنے کی ٹھان لے تو دوستوں آپ چین شے نہیں بیٹھتے آپ لوگ تھوڑے جدی کشم کے ویکتی ہوتے ہیں اور آپ اس کام کو یعنی جو کام آپ نے ٹھان لیا ہے اسی دوستوں پورا کر کر ہی چھوڑتے ہیں پورا کر کے ہی دھم لیتے ہیں اگر کسی سے سچا پیار کی بات کریں تو دوستوں اگر آپ میں جنکال میں کسی سے سچے پیار کرنے میں لگ جاتے ہیں تو دوستوں آپ لوگ اس طرح اس کے پیار میں یوں کہیں اس کے دل سے اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ دوستوں اپنے پارٹنر کی ہر چھوٹی شی بات کو اپنے دل پر لگا لیتے ہیں کافی زیادہ ایموشن بھی آپ کے اندر بھرا رہتا ہے بہت ہی زیادہ بھاوکشم کے آپ ویرتی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے دل پر بھی لگا لیتے ہیں دوستوں کچھ باتیں تو ایشی بھی ہوتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی بھلا نہیں باتیں دوستوں آپ کے اندر یہاں کویلٹی دیکھی گئی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی کام نشوارت بھاوکشی کرتے ہیں لیکن دوستوں آپ کو بورا تب بہت زیادہ لگ جاتا ہے جب کوئی دوسرا ویقتی جس کو آپ نے اپنا شمجھ کر اس کے لیے شبکوچ کیا ہے دنرات اس کے لیے ایک کر دیا ہے اور دوستوں انت میں وہی انشان آپ کی رشپیکٹ نہ کرے آپ کی کھلیاں لڑنے لگ جائے آپ کی فیلنگ کو ہٹ کرنے لگ جائے یعنی دوستوں آپ کو کوئی شمجھنے ہی نہ لگے ایشے بھی بہت لوگ ہیں جو آپ سے اپنا مطلب نکالتے ہیں اور آپ کو استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یعنی دوستوں جب ان کا مطلب آپ سے نکل جاتا ہے جب ان کا کام ہو جاتا ہے تب دوستوں وہاں آپ سے کنارہ کر لیتے ہیں دوستوں وہاں آپ شبی کو بتانا چاہیں گے کہ کسی سے پیار کرنا اور کسی سے پیار باتنا وہ تو آپ کی راشی والوں سے شکھے بینہ کسی کے شوارت کے آپ لوگ دوسروں کا بھلا کرتے چلے جاتے ہیں دوستوں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن بورا آپ کو تب لگتا ہے جن کے لیے آپ نے شبکوچ کیا ہے اور دوستوں انت میں انہیں نے ہی آپ کو ٹھگرا دیا آپ شبی کنارہ کر لیے اور دوستوں آپ شبی بات بھی کرنا بند کر دیئے آپ کی ہر چیزوں کو اگنور کرنے لگ جائے دوستوں آپ کی پیار بری جندگی جو ہے وہ روٹنے اور منانے میں بھی ابھی تک چل رہی ہے دوستوں آپ کے شاد اکشہ ریشہ دیکھا گیا ہے کہ آپ ایک پرویلم شب باہر نکلتے ہیں تو اہی دوستوں دوشری اور کوئی دوسرا پرویلم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے دوستوں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا میں یا شب گلت بھو رہا ہوں آپ کی شاد ایشب کچھ نہیں ہو رہا اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے کمنٹ کے دورا ضرور بتائیے گا اور دوستوں آپ لوگوں کو تو ایشب میں خوشیوں کی کمی نہیں ہوتی کہ وہ دوستوں آپ کا جو بھگوان ہے اتنا بڑا ہے کہ دوستوں آپ کو شب کچھ دیتا ہے جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں پر شب کچھ آپ کا ایشور آپ کو دے دیتا ہے لیکن دوستوں پیار کے معاملے میں جن لوگوں سے آپ آش لگائے بیٹھتے ہیں وہی لوگ آپ کو کنارہ کر جاتے ہیں اور ایشے ایک بار نہیں بلکہ دوستوں بار بار ایشا ہی ہوتا ہے مانو کہ دوستوں آپ لوگ پیار کے لیے بنے ہی نہ ہو لیکن دوستوں ایشا خیال اپنی دماغشی نکال دیجئے آپ کو میں بتا دوں کہ دوستوں ہمیشہ ایک زدی ویکتی ہی اتحاس رشتہ ہے اور آپ کی راشی والے تو زدشے بھری ہوتے ہیں زندگی میں آپ کے پاس جتنی بھی پریشن آئے دخ آئے ٹینشن آئے ہر مشکل کا شامنا آپ نے ہنشکر کیا ہے ہمت کبھی آپ نے نہیں ہارا کسی بھی چیز کو پانے کے لیے آپ امید نہیں زد رکھتے ہیں یہی عادت آپ کو دوسروں سے الگ بناتا ہے دوستوں یہی عادت آپ کی زندگی میں بھی آپ کو شفلتا بھی دلواتا ہے دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ دشمنوں کی چوڑ تو آپ خوشی خوشی شہ لیتے ہیں لیکن دوستوں آپ کا دل تب بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی آپ کا اپنا ہی آپ کو چوڑ پہنچاتا ہے دوستوں کھیر جو ہو چکا اب تو وہ ہو چکا لیکن دوستوں آنے والے شمی میں آپ کو بہت کچھ جروری چیزیں کا دھیان رکھنا ہے دوستوں اور دوستوں اس میں سب سے جروری اور پہلی چیز آتی ہے کہ دوستوں آپ لوگوں کو کشی کے بھی اوپر اب بہت زلدی بھروشہ نہیں کرنا ہے دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ لوگ ہمیشہ شہی لوگ کو چوننے میں گلتی کر دیتے ہیں دوستوں بات میں آپ بہت زیادہ پچھتاتے بھی ہیں اس لئے دوستوں ہم آپ شبی کو یہ بات بتا دیں کہ یادی آپ لوگ شنگل ہیں یادی آپ کی شادی ہو چکی ہے یا پھر دوستوں آپ کی شادی کشی کے شاد ہونے والی ہے تو دوستوں آپ کو کونشہ ویکتی ہے کونشی لوگ ہے کونشی عورت ہے کونشی ناری ہے کونشی مہلا ہے یا پھر وہ کونشی نام والی لوگ ہیں جن سے آپ کو جڑنا جن سے آپ کا رزتہ بننا آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا یہاں پر دوستوں ہم شبی ویوہ کی بات آپ نہیں کر رہے آپ اپنے اچھے مطر کریبی مطر بھی شے بنا شکتے ہیں جن دوستوں شب سے پہلی چیز ہے جس کی آپ کو جانکاری لینا چاہیے کہ آپ کی راشی والوں کو اس طریقی شندرتہ کو دیکھ کر بیوہ کرنے لے نہیں لینا چاہیے جن دوستوں دوستوں آپ کو یہ بات شمجنی ہوگی کہ اس طریقی شندرتہ کو لے کر جو بھی بیوہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑی بھول ہوتی ہے شابط ہو شکتا ہے جن دوستوں ہم آپ شبی کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ بیوہ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے خوبصورتی کو نہ دیکھ کر اس کے گن کو دیکھا جائے جن دوستوں اس کے ویبید اس طریقے کو بھی اپنے جونساتی کا چناغ کرتے شمی ان باتوں کا دھیان اوش رکھنا چاہیے اس کے ساتھ دوستوں آپ شبی کو ایک اور بات بتا دیں کہ آپ اسی اورا سے اسے اس طریقے سے بیوہ کریں جو کہ دوستوں شویکچہ سے آپ شبی بیوہ کرنے کے لیے تیار ہو یعنی کہ دوستوں آپ کو بتا دیں جو ارزبستی سے کیا گیا اگامی بیوہ بھوش میں کافی شکایتیں ادپن کر شکتا ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ دوستوں بیوائی کے جیون میں یہ ندلے آپ کے لیے بڑا شمشیا کھڑے کر شکتی ہے اس لئے دوستوں اگر کوئی اسطری آپشی بہت زیادہ پریم کرتی ہے اور وہاں بہت زیادہ پرواہ کرتی ہو دوستوں ایشی اسطری کا شاعت آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے بھوش میں اگر اس اسطری کے شاعت آپ کا جھگڑا بھی ہو جائے تو بھی دوستوں انہیں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیوں دوستوں آپ کو پیار کرنے کی وجہ ایسے اسطریوں کو آپ کے اور آپ کے پریوار کی خوشیوں کی بھی پرواہ ہوتی ہے اس لئے دوستوں ایشی اسطریوں ویکتی کو کبھی بھی اوداش اور نیراش نہیں دیکھ شکتی یہاں پر دوستوں آپ شبیو کو ایک بات اور بتا دیں کہ پوروش کے شاعت ساتھ اسطری کو بھی دھرم کے پرتی آستہ رکھنا ضروری ہے جیئے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جو تھی شاعت کے انوشار اسطری شبیو کرنے جا رہے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اسطری دھرم آستہ رکھتی ہے یا پھر نہیں دوستوں آپ کو ایشی اسطریوں پر بشواش کرنا چاہیے جو کی آپ میں اپنے پتا کو دیکھے اور آپ بھی اس کے پتا کی طرح شمان کریں ان کا خیال رکھیں اور دوستوں ایشی اسطری میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ بھی نہیں دیں دوستوں شب سے جلری بات آپ کو یہاں پر شمائنا چاہیے کہ دوستوں چاہے کوئی کتنا بھی شندر کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ایشی ہی آپ کریں جس کے لیے آپ کا شب سے جیاد مہت رکھتا ہے کیوں دوستوں عمر بیت جانے پر شندرت تو کم ہو جائیں گی اور پھر شندرت پر میٹنے والی اسطری آپ شیک کٹنے لگ جائیں گی لیکن دوستوں جس اسطری کو آپ شعب ہوگا وہ آج جیوان آپ شی پریم کریں گی دوستوں اسطری آپ اسطری شی ہی نہ جڑا ہو کیوں دوستوں اگر آپ دوا ڈال کر یا پھر جو جب ستی کر کے ان کے شاہ بیو کر لیں گی تو دوستوں اسطری کا من اپنے پریمی کے اور رہے گا اور دوستوں پورے من شے وہ اپنے پتی کے شاہ نہیں جو پائے گی دوستوں اسطری شے بیو کرنے شے پہلے ان کی مرزی آپ کو ضرور جان لینی چاہیے اور دوستوں یہاں پر آپ کو ایک اور بات چمین چاہیے کہ جس اسطری کو کشی پروش پریم ہو اور وہ اس کی پروش کو کبھی بھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے شاہ چاہ بھش میں کتنے بے جگڑی کیوں نہ ہو دوستوں کتنے بھی لڑائی بات کیوں نہ ہو لیکن دوستوں اس اسطری کا شاہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس اس اسطری کا پریم شے شلح کرنے پر مجبوط کر دے گا دوستوں اس اسطری ہمیشہ گھر میں خوش یالی لاتی ہے زندگی میں خوش یالی لاتی ہے ایسے اسطری شی بیوہ کرنا اُتم رہتا ہے دوستوں اگر ہم اسطری محلہ کی نام کی بات کریں وہ کون شے نام کی عورت ہے جو کی آپ زندگی کو بدل شکتی ہے جو کی آپ کے لیے شب سے زیادہ لکی شب سے زیادہ بھاگی شالی شابید ہوتی ہے تو دوستوں اسطری کے نام کا پہلا اکچھر کچھ اس پرکار ہیں پی ایل ایم این ایش جی آر اور اس کے شاید دوستوں اسطری پوروش کا جو نام ہے جو کی اسطری کے لیے شب شے بیش ہے شب سے لکی ہے نام ہے سی آر ج ایش ا ایم پی آئی ایچ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج یہ ویڈیو آپ شبی کو پھشاند آیا ہے دوستوں آپ شبی سے نیو دن ہے دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور شب کریں تاکہ دوستوں اور پہلے پوچھا سکی دھنیو بات